پردیش کے تین زلوں کے لیے اس وردہ باندھ وردان ثابت ہونے والا ہے اس باندھ کے بننے سے ناکیول تین زلوں کے سیکڑوں گاؤں کی پیاس بجھے گی بلکہ بیسل پور باندھ کا اوورفلو پانی اب برباد نہیں ہوگا دس سال سے اٹھکا باندھ کا کام اب تیزی سے چل رہا ہے امید ہے کہ دو سال میں یہ بن کر تیار ہو جائے گا بیسل پور باندھ کا پانی اب نہیں ہوگا برباد اس سردہ باندھ میں جائے گا اوورفلو پانی دو سال میں بن کر تیار ہوگا اس سردہ باندھ بیسل پور باندھ پردیش کے لگوک آدھی آوادی کی پیاس بجھاتا ہے لیکن باندھ میں پانی بھرنے یا اوورفلو ہونے سے پانی کی بربادی ہو رہی تھی اب یہ سارا پانی اس سردہ باندھ میں جائے گا گہلو سرکار نے پانی کے سنچین کی دشاں میں کارگر قدم اٹھائے ہیں پچھلے دس سالوں سے اٹھکا اس سردہ باندھ کا کام آخرکار اب شروع ہو چکا ہے جائے پور اس سردہ باندھ سے اب پھر سے تین جلوں کی امیدے بڑھ گئی ہیں گہلو سرکار کی ایک ہزار ارتیس کروڑ کی سکرٹی کے بعد اگلے دو سال میں سوائے مادھوپور دوسا اور جائے پور کو اس باندھ سے پانی مل سکے گا دو ہزار چار میں سرکار نے اس سردہ باندھ کا نرمان کروانے کا فیصلہ لیا تھا سال دو ہزار تیرہ میں بھی تتکالین سرکار نے پانس سو تیس کروڑ روپے کا بجھٹ آبنکن کیا تھا لیکن کانونی ارچنوں سے مکش باندھ کا نرمان کام شروع نہیں ہو پایا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اپنے نردھارت سمیں عفدی کے اندر پورا کر لیا جائے گا اس کا جو پرمک فائدہ ہوگا وہ دوسا زلے کی تمام جو ہماری قصبے اور رورل بیلٹ ہے جس میں پینے لائک گراؤنڈ وارٹر نہیں ہے اس کو اس سے پیجل کی پورتی ہے وہ کی جائے گی اسردہ پنچائی سے پانچ کلومیٹر دور بناس پیٹے پر بندہ اسردہ مکش باندھ کا ادھکتم جلستہ دو سو باسر دسمنلو آٹ جیرو آر ایل میٹر ہوگی باندھ کی بھڑاک شمتہ ایک ہزار ستھتہ ٹی ایم سی ہوگی مکش باندھ کا نرمان کام دو ہزار اکیس تک پوری ہونے کی امید ہے باندھ کی لمبائی پکی اور کچی دو طرح سے ہوگی پکی لمبائی پانچ سو بیرانبے میٹر اور سوائے مادھوپور کی طرف تین کلومیٹر کچھا ہوگا سرکار کے اس پریاس کے بعد باندھ ریمان کا کام تیجی سے چلہا ہے باندھ کے بننے سے نہ کبل بیسرپور کی اوورپلو وارٹر کا استعمال ہو سکے گا بلکہ اسردہ باندھ سے تین جلوں میں سیکڑوں گاؤں اور شہروں کی پیاس بجھ پائے گی آشیس شوہان زی میڈیا جیب